بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم سوخیہ جی پی ایس کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کریئٹ سرفیس اور کلکولیٹ والیم کے بارے میں پڑھیں گے چلتے ہیں ڈیٹر کلیکٹو کی طرف سب سے پہلے میں نے اپنی جاب کنفرم کی ہے کنٹور کے نام پر میری جاب ہے جس کے اندر میرے تمام پوائنٹس سیو ہیں یہ تمام ڈیٹر میں نے سائٹ سے کلیکٹ کی ہے جس میں نارڈنگ، ایسٹنگ اور ایلیویشن شامل ہیں سرفیس کریئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کلکولیٹ فولڈر کو اوپن کرنا ہے سرفیس آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے کریئٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس کریئٹ سرفیس کی ویڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں ہم نے اپنے پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں تو ایڈ پوائنٹس کے ساتھ ایرو کی بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کلک قسم کی آپشن نظر آئیں گے یہاں ہم نے اپنی جاب میں جو لسٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے اپنے پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ جتنے پوائنٹ مرضی یہ چاہیں سیلیکٹ کر کے سرفیس کریئٹ کر سکتے ہیں میں اپنے تمام پوائنٹ دو سیونٹی ون پوائنٹس ہیں میرے میں تمام پوائنٹس کو ایک ہی بار سیلیکٹ کر کے اپنی سرفیس کریئٹ کروں گا ایک پوائنٹس کے اوپر چند سیکنڈ کلک کر کے رکھنے سے ہمارے پاس یہ آپشن شو ہوتا ہے جو سیلیکٹ آل کا تو میں اپنے تمام پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ٹک بٹن پر کلک کر کے اپنے تمام پوائنٹس ایڈ کر چکا ہوں سی ہی ہمارے تمام پوائنٹس ایڈ ہوئے ہیں ساتھ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہماری سرفیس کریئٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمارے تمام پوائنٹس کی درمیان ہماری سرفیس کریئٹ ہو چکی ہے زوم پلس کے بٹن کو کلک کرتے ہوئے ہم اپنے اس سرفیس کو زوم کر کے منیمائز اور میکسیمائز کر کے دیکھ سکتے ہیں سرفیس کریئٹ ہونے کے بعد اگر آپ اس سرفیس کی بانڈری ایڈٹ کر کے چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آپشن ملتا ہے مائپ ونڈو کو کلوز کرتے ہوئے کریئٹ سرفیس کی ونڈو میں آ کر ایڈٹ بانڈری کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں ہمارے پاس تمام پوائنٹس ہمیں نظر آئیں گے تمام پوائنٹس میں سے ہم جو چاہیں اپنی مرضی کے مطابق سیلیکٹ کر کے اپنی بانڈری کو ایڈٹ کر سکتے ہیں میں نے فورٹی نمبر پوائنٹ کے اوپر کلک کیا ہے تو ادھر مائپ میں اس نے ہمیں شو کر دیا ہے کہ ہمارا فورٹی نمبر پوائنٹ کونسی جگہ پر آ رہا ہے ایڈٹ بانڈری کی ونڈو کو کلوز کرنے کے بعد اب ہم نے اپنی اس سرفیس کو سیو کرنا ہے سیو بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن اس سرفیس کا نام کریئٹ کرنا ہے تو میں اپنی اس سرفیس کو نام دے رہا ہوں ایسے ہی سی او ایم ٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی سرفیس کو جو چاہے نام دے سکتے ہیں سرفیس کا نام کریئٹ کرنے کے بعد ٹک بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہماری سرفیس ہمارے ٹیٹر کولیکٹر میں سیو ہو جاتی ہے جیسے ہی سرفیس سیو ہوگی تو ہمارے پاس اس کی ریزیلٹ انفارمیشن شو ہو جائے گی اب ہم اپنی سرفیس کے کنٹور انٹرول چینج کر لیتے ہیں کنٹور کے آپشن میں جا کر ہم نے سب سے پہلے اپنی سرفیس سیلیکٹ کرنی ہے جب ہماری سرفیس سیلیکٹ ہو جائے گی تو میپ میں ہمیں ہماری سرفیس شو ہو جائے گی اس کے بعد ہم نیکسٹ بٹن پر کلک کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ وینڈو میں کنٹور سرفیس کی وینڈو میں ہمیں سب سے پہلے آپشن کنٹور انٹرول کا نظر آتا ہے جس سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کنٹور انٹرول دے سکتے ہیں میں 5 انٹر کرنے کے بعد ٹک مارک بٹن پر کلک کرنے کے بعد اپنی 5 ویٹر کے مطابق اپنی سرفیس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کنٹور انٹرول چینج کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے مائپ میں جا کر اپنی سرفیس کی پوزیشن کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں والیم کے آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سرفیس والیم کی ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں ہم نے سب سے پہلے اپنی سرفیس کو سیلیکٹ کرنا ہے سرفیس سیلیکٹ کرنے کے بعد مائپ میں ہمارے پاس سرفیس شو ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اپنی اس سرفیس کا 3D ویو لے کر چیک کر لیتے ہیں وہ یہاں آپ کو 3D بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہماری سرفیس کا 3D ویو اوپن ہو جائے گا تو اب ہم سکرین کے اوپر کسی بھی جگہ پر اپنے پوائنٹر کو کلک کرنے کے ساتھ اپنی سرفیس کو سکرول کر کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں 3D ویو دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں والیم کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے باؤنٹری جہاں لکھا ہوئے وہاں ایرو کی بٹن کلک کرنا تو ہمیں مختلف قسم کے آپشن نظر آئیں گے جس میں منیمم ایلیویشن میکسیمم ایلیویشن اس کے مطابق ہم والیم کلکولیٹ کر سکتے ہیں منیمم ایلیویشن اس کا 75.897 ہے اس کے بعد اب نیکسٹ آپشن میکسیمم ایلیویشن کا بھی ملتا ہے اس کے ساتھ باؤنڈری ہے اور اس کے بعد فکسٹ ایلیویشن فکسٹ ایلیویشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ایلیویشن جو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کلکولیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کٹ فیل کا والیم کلکولیٹ ہو کر آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آپشن ہے پلین کا پلین کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں ہمیں تین پوائنٹ اپنے سیلیکٹ کرنے ہیں کوئی بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق تین پوائنٹ سیلیکٹ کریں گے جو ہماری لسٹ میں موجود ہیں جن کے مطابق سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو ان تین پوائنٹ کے مطابق ہمیں ہمارے اس ایریا کی کوئنٹی کلکولیٹ ہو کر مل جائے گی چلتے ہیں نیکسٹ آپشن کی طرف اوریجنل سیلیکٹ اوریجنل سیلیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دوسری سیلیکٹ ہے تو دونوں سیلیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھ کر آپ والیم کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ